دوستو دنیا کی چاہے کسی بھی ملک کی فوج ہو ایک شخص کو آرمی میں بردی ہونے کے لیے سپیشن ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے ہر ملک میں سولجر کو ٹرین کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے ہارڈ ملیٹری ٹریننگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو دنیا کو کوئی بھی شخص کسی بھی جوب کے لیے اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن سولجر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک فوج ایسی ہے جو کہ اپنے سولجر کو ٹریننگ کے دوران چیسٹ میں گولیاں مارتے ہیں لیکن رشیہ میں فیڈل سیکیورٹی سرویس کے ریکروٹس کو موت سے بے خوف ہونا سکھایا جاتا ہے ایف ایس بی اور کے جی بی کی سولجرز کو باڈی آرمر پہنا کر چیسٹ میں گولیاں ماری جاتی ہیں اور اس دوران سولجر کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوتی اس ٹریننگ کی مدد سے فوجی کے دل سے گولیاں لگنے کا ڈر نکل جاتا ہے ایون پسٹل کی گولیاں کھانے کے دوران سولجر اپنی گن سے ٹارگٹ پر حملہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس ٹریننگ میں شوٹنگ کے دوران انہیں ٹرینر ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں ٹارگٹ پر فوکس کرنا سکھایا جا سکے ریالیت دنیا کی سب سے خطرناک ملٹری ایکسرسائزز میں سے ایک ہے سٹونز دوستو ایک عام شخص کو سخص جان بنانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ایک انسانی جسم کو پتھر جیسا مضبوط بنانا آسان کام نہیں ہے اس لیے ٹائیوان آرمی اپنے سولجر کو مین آف سٹیل بنانے کے لیے ان کو ایک بہت ہارڈ ٹاسک سے گزار دی ہے یہ جو ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اسے روڈ ٹو ہیون کہا جاتا ہے تائیوان ملٹری ٹریننگ میں جب ایک سولجر تمام حلے پورے کر لیتا ہے تو اسے ایک آخری سٹیج سے گزرنا ہوتا ہے یہ ایک سو چونسٹ فوٹ لمبا روڈ ہوتا ہے جس میں نوکلے پتھر رکھے جاتے ہیں سولجرز کو اسے اپنی چیسٹ کے زور پر رین کر کروس کرنا ہوتا ہے ریالی ایکسرسائز کسی ٹورچر سے کم نہیں ہے اس میں سولجرز شروع میں ہی زخمی ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اس روڈ کو کروس کرنے کے بعد سولجر اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس بات میں دس ٹوپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہر سٹاپ پر رکھ کر سولجر کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے ہر سٹاپ پر انسٹرکٹر ان پر نمک والا پانی ڈالتا ہے جو کہ ان کی زخموں پر لگ کر اور درد میں اضافہ کرتا ہے تائیوان آرمی کے مطابق یہ ٹریننگ انہیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سولجرز ہر طرح کا درد برداشت کر سکیں سب سے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے دوران ان کی فیملی کو بھی مہام بلوایا جاتا ہے جو کہ انہیں اس تکلیف میں دیکھتے ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سولجر اور زیادہ سیلف کانشیس ہو سکے اس کلر ٹریننگ کے بعد یہ سولجر سپیشل یونٹ پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کولڈ وارٹر دوستو اگر کوئی آپ کو سرنیوں کی موسم میں ٹھنڈا پانی دے تو کیا آپ اسے نہ آ سکتے ہیں ایسا کرنا تو نمونیا کو دعوت دینے والی بات ہوگی لیکن یو ایس نیوی سیلز کو ایک ایسی ہی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے امریکہ کے نیوی سولجرز ٹریننگ کے دوران 18 سیلسیس ٹمپریچر والے موسم میں سموندر کے ٹھنڈے پانی میں لیٹتے ہیں پانی کی ٹھنڈی لہریں ان کا جسم فریز کر دیتی ہیں لیکن انہیں اسے برداشت کرنا ہوتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ٹھنڈے پانی میں کافی ٹائم سپینڈ کر کی اس کے بعد انہیں گیلے کپڑوں اور بوٹس کے ساتھ ان کو بیچ پر ٹھائی کلومیٹر رن کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہیں ٹھنڈے پانی میں سویمنگ بھی کروائی جاتی ہے اور چپو سے بورڈ بھی جلوائی جاتی ہے سولجر کو ہر روز ایک گھنٹہ یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اور یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک فوجی مضبوط نہ ہو جائے مرڈرن دوستو دنیا کے تقریباً ہر ملیٹری کورس میں ایسی ایکسرسائزز ایڈ کی جاتی ہیں جس سے ایک عام شخص سولجر میں بدل جاتا ہے لیکن مرڈرن جیسی ہارٹ ٹریننگ کرنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بریٹش مرین سولجر کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان فوجیوں کو 32 ہفتوں لگتار یہ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اس مرڈرن کے لیے سولجر کو تھک مٹی میں لٹایا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کیے بغیر کئی میل تک سکونیوں اور گھٹنوں کے زور پر رینہ پڑتا ہے یہ کام جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے ہر ایک سٹیپ پر سولجر مٹی میں پھنستا ہے اور پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس ٹریننگ کے دوران زیادہ در فوجی دی ہائیٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی تو ہاسپیٹل بھی پہنچ جاتے ہیں کیپٹن بیند چیپل کے مطابق مرین سولجرز کو 45 منٹ تک بغیر رکی اسی طرح مٹی میں چلنا ہوتا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز سے سولجرز کو انکریڈبل فیزیکل سٹرینٹھ ملتی ہے پیئر وارگ دوستو بیلیرس ایک یورپین کنٹری ہے یہاں کے ڈکٹیٹر نے اس ملک میں بہت سختی کر کے لاو اینڈ آرڈر قائم رکھا ہوا ہے اس ڈکٹیٹرشپ کو پاور میں رکھنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے لوگوں کے دلوں میں فوج کا حد سے زیادہ دھر پیدا کیا ہوا ہے ہر ملکی آرمی کی طرح بیلیرس بھی اپنے فوجیوں کو کڑی ٹریننگ سے گزارتا ہے لیکن ان کی سپیشل فورسز کو ایک بہت ہی مشکل ملٹری ایکسرسائز سے گزرنا پڑتا ہے اسے فائر وارگ کا نام دیا گیا ہے اس ٹریننگ میں انہیں آگ کے اوپر بنائے گئے رستے پر چلنا ہوتا ہے چینز اور پائپ کے نیچے آگ لگی ہوتی ہے اور انہیں اس خوفناک آگ میں گرے بغیر اس تاسک کو پورا کرنا ہوتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں انہیں ایسے ہی فائر پلیٹ فارم پر کلائمنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس ٹریننگ سے سولجر کے دل سے فائر اور بلاسٹ وغیرہ کا ڈر نکل جاتا ہے یہ ریالی انبلیویبل ہے لائیو گرنیڈ دوستو آرمی میں ٹریننگ کے دوران سولجر کو ہر طرح کی ہتھیار چلانا سکھائے جاتے ہیں یہ بات تو کامن ہے لیکن اگر جنگ کی سیچویشن ہو تو فوجی سٹریس میں آ جاتا ہے اور اس کا دھیان بڑھ سکتا ہے اس طرح کی سیچویشن سے اورکم ہونے کے لیے چینیز آرمی میں سولجرز کو ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے دوزار بارہ میں چینہ کے سٹیپ سی سی ٹی وی سے ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ سولجرز کے ایک گروپ کو پن نکال کر ایک گرنیڈ پکڑایا جاتا ہے اور یہ اس گرنیڈ کو ایک دوسری کی طرف پھینک دے ہیں یہ گرنیڈ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے لیکن سولجرز کو ٹائم پر فوکس کرتے ہوئے پڑھنے سے پہلے یہ گرنیڈ درمیان میں موجود گڑے میں پھینکنا ہوتا ہے اس ڈینجرز ایکسرسائز سے سولجر ڈر اور سٹریس میں فوکس کرنا سیکھتا ہے یہ ایکسرسائز ریالی ٹیریفائنگ ہے ریکنگ کانکریٹ 2012 میں انٹرنیٹ پر دو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی ایک ویڈیو میں چائنیز آرمی کے سولجرز اپنے سر سے ایٹے توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسری میں ساؤتھ کورین ملیٹری کے ٹرینرز اپنے سروں سے کانکریٹ توڑ رہے ہوتے ہیں ان دونوں ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی تھی چائنیز آرمی آفیشلز کے مطابق جنگ کا میدان کوئی پرفارمنس یا ڈراما نہیں ہوتا وہ ریال بیٹل ہوتی ہے اور ایسی ریال بیٹل کو لڑنے کے لیے سولجرز کو ایسے ماحول اور حالات میں ٹریننگ دی جاتی ہے جسے وہ ایسے اصل حالات میں بھی مقابلہ کر سکیں اس کے علاوہ انہیں مارشل آرٹ بھی سکھایا جاتا ہے سیمپل الفاظ میں ایسی ٹریننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اوبرا بلڈ دوستو آپ سب نے تھائی لینڈ کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ ایک ایسا ملک ہے جو جنگلات سے برہ بڑا ہے اس لیے تھائی ملٹری اپنے سولجرز کو اس طرح کی جنگلوں میں سروائیو کرنا سکھاتی ہے اس کورس کو جنگل سروائیوٹ ٹریننگ کہا جاتا ہے اس ٹریننگ میں فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ جنگل میں کھانا اور پانی کیسے تلاش کر سکتے ہیں اس ٹریننگ کے دوران سولجرز کو مختلف پلانٹس اور انسیکٹس کھلائی جاتی ہیں اور درختوں کی تنوں سے پانی نکال کر پلایا جاتا ہے ان کو اسی خوراک کو تلاش کر کے اس پر گزارہ کرنا ہوتا ہے اس میں کوبرا بلڑ بھی شامل ہوتا ہے یہ آرمی ٹروپس کوبرس نیک کو ڈھونڈ کر اسے مارتے ہیں اور پھر اس کا خون بھی دے ہیں اگر کوبرا نہ ملی تو یہ گیکو، سکورپین اور اس طرح کی ڈینجرس انسیکٹس کھا کر گزارہ کرتے ہیں پروائل تھائی مرین انسٹرکٹر کے مطابق اگر پانی کا کوئی اور سورس نہ ہو تو صرف کوبرا بلڑی انسان کی جان بچا سکتا ہے دوستو ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی آرمی کی سپیشل یونٹس کو ایک آئیلینڈ پر دنیا کی سب سے انوکھی ٹریننگ دی جاتی ہے دوزر تیرہ سے ہر سال چار سو سے زیادہ سولجر برفانی آئیلینڈ پر جاتے ہیں اور وہاں برف میں ایکسٹریم ٹمپریچر کا مقابلہ کرتے ہیں ان آرمی ٹروپس کو مائنس فور ڈگری کے فریزنگ ٹمپریچر میں سروائیب کرنا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں یہاں کورڈ ویدر میں فوکس اور ڈیسیجن میکنگ سکھائی جاتی ہے کئی آرمی کمانڈرز کے مطابق یہ ٹریننگ اتنی ہارڈ ہے کہ ہر شخص ایسے ٹاسک پورے نہیں کر سکتا لیکن ان انسٹرکٹرز کے مطابق سولڈرز کو مہدان جنگ میں کسی بھی طرح کی ویدر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایس ایس جی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاک آرمی دنیا کی سب سے طاقتور ترین ملیٹری فورسز میں سے ایک ہے لیکن ایس ایس جی کمانڈرز کے ٹریننگ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے فسٹ اف آل سولڈر کو ایک بولی میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسے مارا جاتا ہے اور یہ مار کوئی عام لوگ نہیں لگا دے بلکہ آرمی کی ہٹے کٹے جوان فل زور سے لگا دے ہیں تاکہ سولڈرز کے اندر سے در نکالا جا سکے اس کے بعد جہاز میں لے جا کر بغیر کسی انسٹرکشن کی پیراشوٹ دے کر آسمان سے بھینک دیا جاتا ہے اس سے سولڈرز کے اندر سے اونچائی کا خوف نکل جاتا ہے اس کے علاوہ تیس کلو ملیٹری گیر اٹھا کر سولڈرز کو ستر سے اسی کلو میٹر تک پیدل چلا بڑتا ہے اس کے علاوہ ایس ایس جی کمانڈو کو کچھا گوشت کھانا سانپ اور بچھو کھانا بھی سکایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی جگہ سروائف کر سکے ایون یہ اتنے بھی خوف ہو جاتے ہیں کہ دانتوں سے مرگی اور خرگوش وغیرہ کو بھی زیبا کر سکتے ہیں ایس ایس جی ٹریننگ میں سولڈرز کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جس میں انہیں کتے کے موزے ہڈی کھینچنی ہوتی ہے اس ٹریننگ کو تو سن کر ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سولڈرز کو فل یونی فارم اور ہتھیاروں کے ساتھ ڈیم کے بیچ میں پھینک دیا جاتا ہے اور اسے اتنے وزن کے ساتھ تیار کر کناری پر آنا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کی ہار ٹریننگ ایک طرف اور صرف ہمارے کمانڈوز کو دی جنویلی ٹریننگ ایک طرف ہوتی ہے اس لیے پاک ایس ایس جی کمانڈوز دنیا کے سب سے طاقتور اور خطرناک سولڈرز قرار دیے جاتے ہیں